سردیوں کی سوغات خوشک میواجات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی مختلف میواجات کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت تین سے چار گناہ اضافہ ہو گیا ملتان سے رپورٹ کر رہی ہے سوہیرہ تاری سردیوں کی سوغات خوشک میواجات کی قیمتیں عوام کی پہن سے کوسوں دور مختلف میواجات کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت تین سے چار گناہ اضافہ ہو گیا موم پھری کی قیمت دو سو پچاس روپے سے بڑھ کر ایک ہزار روپے فی کلو ہو گئی پستے کی فی کلو قیمت دو ہزار روپے سے بڑھ کر تین ہزار جبکہ بادام بارہ سو روپے کلو سے بڑھ کر دو ہزار روپے فی کلو ہو گئے گی بھی مہنگا ہو گیا چندھی بھی مہنگی ہو گیا اور یہ موم پھری میوا کھانے کو دل کرتا کیا کھائیں سب چیزیں مہنگی ہیں کھا نہیں سکتے ہم لوگ مارکٹ میں چار سو روپے کلو فروخت ہونے والا اکھروڈ بارہ سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا شہیوں کا کہنا تھا کہ خوشک میووں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ خرید نہیں سکتے موسم سرما میں خوشک میواجات کھانے کو ترس گئے ہیں اب تو یہ موم پھلی بھی پچھارے گریب آنمی کی حد سے بہت دور چلی گئی ہے اس میں پدام پچھتے کاجو تو بڑی دور کی بات ہے دکنداروں کا ماننا تھا کہ خوشک میواجات کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے کیمروین محمد حارون کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملدان